ہاں بھائی سب کیا چاہتے ہیں ہم سے میں گروہ جی ہی چاہتا ہوں کہ یہ جو پرابلم سے اس سے میں نکلوں باہر اور جو مطلب آپ نے بھی بتایا تھا کہ کچھ مطلب کانونی کاروائی سے بس اکنوں اور تاکہ پریبار میں پرابلم نہ آئے اور اس سے میں نکل نہیں تو کچھ چیز سے نام تو بتائیں کلیر مطلب دو پتنیاں ہمیں گول مولنی چاہے گول مول چاہتا ہوں تو ہم کیا دیں گے جلیبی کی بہن امرتی میری دو پتنیاں ہیں میری دو پتنیاں ہیں ہاں ایک جو یہی چاہتا ہوں میں یہی صاحب چاہ رہا تھا ہوا بھی اور یہی چاہ رہا ہوں میں صاحب بولو ہم صاحب جو اتر دیں اس میں سے جو پریبار کے لیے صحیح لگتی ہیں اور لوگوں کے لیے ہے جیسے جو میں نے آپ سے بتایا تھا سادھی آپ کی ہوئی ہے کہ پرابلم کی ہوئی ہیں نہیں ہماری ہوئی تو پرابلم کیوں کوئی اچھی لگے تم مطلب تمہیں کون سے اچھی لگتی ہے کہ پہلی لگتی ہے کہ دوسری لگتی ہے نہیں مجھے مطلب اگر میں اپنے من سے بتاؤں تو مجھے منو پہلی اچھی لگتی پہلی والی کہ پہلی والی آئیں پھر دوسری کیسے آگئی تمہا پاس ہے دوسری والی اس لئے آگئی کہ پہلے والی منع کر رہی تھی پہلے والے سے جب میرا کیس چل رہا تھا تب وہ منع کر رہی تھی آنے کو میں نے بار بار ان سے ریکویسٹ کیا کہ آجاؤ آجاؤ تو تم دوسری لی آئے دوسری لی آئے تو اب ان کو یہ پتا ہے تو اس لئے وہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ میں چھوڑوں گے نہیں میں آنا چاہتے ہیں کون کیا رہی ہے پہلی وقت تو آپ پہلی وقت رکھنا چاہتے ہو میں رکھنا چاہتا ہوں من سے مطلب یہ تھا کہ چلو آ جائیں اگر آنا چاہتے ہیں بڑ دوسری والی ایک میں وہ بھی نہیں چھوڑوں گے تو میں دونوں میں پسا ہوں کہ میں کیا کروں تمسیہ یہ ہے جی جی تو میں اس تمسیہ سے نکلنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایک زندگی میں چلے سوڈہٹ یہ پرابلمز کا تھا جی جی تو یہ میری سمجھ سے جی جی کیونکہ دونوں نہیں چھوڑنا چاہتا اچھا پھر تو اب اس کا آپ ماغدہ سن کرے کون سہیے پریوار میں کون رہے گا ہم تو کہیں دونوں رکھو اچھا ہے بھگوان اٹے کٹے ہوئی بڑیہ سندر ہو کما دے دمات ہو ہو گئی بڑیہ دونوں کھبا ہو ایک دونوں کو اللہ لکھا دل با دو کہ گھر دل با دو لیکن گروہ جی دونوں میں سے یہی ہے کہ کوئی ایک ہی رہے گا وہ کہتی ہو نہیں رہے گی اس کو ہٹا ہو تو تمہیں نہیں رہو نا کھانی کھتا جب تم نہیں رہو گے دونوں اب سب چلی جائے گی یہ تم کر نہیں سکتے گا کہ تمہیں ماں باپ پچھائے پر سن ہو جائیں گے ماں باپ بہت ذمہ داری ہیں کئی بار ڈپریشن ہوتا تھا سوچتا تھا چلیے میں اب میں نے کیا لکھا بھر سنیے سنیے صحیح ہو تو سکار کریے غلط ہو تو منہ کریے اس طریقہ نام دیکھچا کو ہٹانے کے لیے آپ کے من میں سنکلپ ہے چاہ رہے ہیں کہ دیکھچا ہٹ جائے کیونکہ وہ گھٹکا کھاتی ہے مدرہ پان بھی کرتی ہے دھومر پان بھی کرتی ہے آدھی جھگڑا لو ہے پر تھم پتنی میناچی اور پر منو کو آپ رکھنے کی اکشہ رکھتے ہیں کیونکہ وہ لڑتی جھگڑتی ہے لیکن پیار کرتی ہے یہی مطلب دس اکٹوبر دو ہزار وائس تک دیکھ شہر جائے گے بہت 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 دھنباد لیکن گروہ جی ایک چیز اور جاننا تھا جو آپ نے وہ بتایا تھا کہ کانونی پرابلمس آئے گی بھائی کانون تو آئے گی بھائی جس کو تم نے اپنے پاس رکھا اس کو اپنا عدکار دیا پھر عدکار کھینچ لیا تو پھر وہ عدکار تو مانگے گی میں اس لئے پوچھنا ہوں جی میں نے اس سے پہلے بھی یہ جکر کیا تھا کہ دیکھئے میرے ساتھ یہ سمسیہ ہے میں نے وہ ڈسکس کیا تھا کیسے سلجھایا جا سکتا ہے میں یہ نہیں چاہتا پاس نہیں کہ کسی کی لائف خراب ہوگا میں نے کسی کو اپنایا تو یہ چیز میں نے ان کے فیملی سے بھی بات کر دی پہلے انہوں نے بولا کہ چلو ٹھیک ہے سلجھا لیتے ہیں آپس میں بات کر دی لیکن انہوں نے بعد میں مجھے پریشان کیا پہلے تو مانگے چلو کچھ پیسے دے دو چلیے آپ کی یہ گارنٹی ہوای ہے میں بھگوان سے پراتنے کرتا ہوں جو سچا پیار ہو جو سچی سادی ہو سچی جو پتنی ہو سچا آپ سے لگا ہو اور بیچ میں کوئی اور کوئی لالچ نہ ہو اس آدھار پر میں پندوکا سکھا کی پیٹکی اور سے کہتا ہوں تم کو میناچی ہی پراتنے ہوگی دیکھشا ستا ہی چلی جائے گی بیچہ ستا ہی چلی جائے گی اور وہاں آپ نے یہاں پر دیکھا تم دو دن سے لگاتا دیکھ رہے تھے کہ یہ نوٹ نمبر بتا دیتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں تمہارا دماغ کو چل رہا تھا کہ مہا جی کیا میرا بھی سوکر نمبر آپ بتا اس کا بتائیں گے ایسا آپ کے دماغ میں تھا تو پھر میں نے آپ کو کمرے میں بتایا تھا کہ آپ کے کوئی نوٹ نکالی ہے تو میں نے ایک نوٹ کا نمبر بتایا تھا بتایا تھا ہاں وہ بالکل صحیح تھا صحیح تھا وہ نمبر کیا تھا ون سی بھون فور فائی ہی ون سی بھون فور فائی ون سی بھون فور فائی ون سی بھون فور فائی اب ہم ایک دوسرا آپ کے پاس ہوگا دیکھا can کے پاس بان فور کیا بتایا آپ نے بان سی بان فور فائی بتایا آپ کے پاس ہوگا دیکھا دیجئے کیا بات ہے پڑھ سکتے ہیں دیکھا نا یہ تو انسٹھ ہے انسٹھ ہے تو آپ گرد بول لئے تھے ایسا یہ تین ہوتا ہے کیونکہ یہ بھارتی نوٹیں پتہ میں یہاں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے بھائی دوسرے کرنسیوں پتہ نہیں پڑتا وہ ان کی بھی تو اُلٹا تھا ہم لوگ تو بھارتی ہیں سیدھے سیدھے رہتے ہیں یہ نوٹ نہ بتایا تھا کلیٹ ہوتا تھا چلیے یہ نوٹ ہم پھر بھی بتا جیتے ہیں کیونکہ ہم نے پھر بھی یہی پہ وہ نوٹ آپ کا انکت کیا ہے کیونکہ یہ نہیں کہتا کہ آپ ہم سے نہیں ملے تو آپ کو من میں رہتا کہ گروہ جی تو ہم سے کمدے ملے گروہ جی نے تو ایسا احساس کرا دیا کہ ہم ملے ہی نہیں نہیں مجھے ایسا من میں ڈاؤٹ نہیں تھا بٹ یہ تھا کہ میری سمجھ سے ابھی سلجی نہیں پتہ تو چل گیا کہ یہ ہوگا آپ سنیئے آپ ایسا ہے آپ کے پاس ایک نوٹ ہے جس کا نمبر ہے نائن ای ٹو ون نائن ای ٹو ون ایٹ پور تھری تھری جیرو یہ نوٹ کو جو ایسا پاس مل جائے نمبر تو اس نوٹ سے جتنا بھی جتنا بھی آٹا ہے اتنے آٹے کو گول لڈو بنا کر کے پستوات میں ڈانتا ہے ڈھوڑی ہے ہیں کیا آپ کے پاس مائک سے وہ لوگ کیا پوچھ رہے ہیں آپ چھوڑ بات کرو مائک سے لاسٹ میں کیا نمبر بتائیں ہم نے بتایا نائن ای ٹو ون ایٹ فور تھری تھری جیرو ٹو ایٹ تھری جیرو لاسٹ میں نہیں ہے ڈھوڑ لو جیوے میں دیکھ لو چھوڑ اور جیوے میں دیکھ لو ہاں ایک نوٹ آ رہا ہے تو اٹھے کا کر داؤ جمی میں گڑی مڑی کہا رکھیں دے بھی کہا رکھیں دیکھا نہیں نہیں تو یہ ہے فور تھری ایٹ لاسٹ میں بتایا ہاں فور تھری ایٹ ہم نے فور تھری ایٹ بولا ہے نہیں ہم نے بولا ہے نائن ای ٹو ون ایٹ فور تھری تھری جیرو تھری تھری جیرو پوچھو کیوں کہ ہاپلس کرنا میرا کام ہے نہیں تو یہ ایوبا ہے جو کسی سے ماننے والے نہیں ہیں تھری تھری جیرو نہیں لگ رہا ہے کیوں کیوں نہیں لگ رہا ہے کوئی ہے نہیں ہنڈے پرسنٹ ہوگا جب دوسری کرنسی ہوں شاید دوسری کرنسی کہ تم نیپال پر رہتے ہیں کہاں کے ہوں نیپال کے کچھ روپ ہے پڑھیں چلو کونسی کرنسی دکھا 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 کونسی ہے کہاں کے نوٹ ہے ایک نیپال کا اور ایک شاید سعودیا کا یہ سعودیا مہنے سعودیا سعودیا نمبر دکھا بھئی ہے کونسی ہے نمبر ہے اس کا پچھتر ارسٹ چوالیس بھائی کیا بھن ٹو ون ایٹ فور تھری تھری زیرو ہاں یہ بند کمرے پہ کیا دیکھنا جا دیکھنا ہے دربار دیکھو آنند لو تو ٹھونے گا بھی نہیں کیا بھائی تھانا پروہل جی صحیح ہے کہ نہیں تو نہیں تو تم لوگ چندرہ سوامی جس میں جب ڈنکہ بستا ہو اس کا وہ دو ہزار دو میں آ کر کے گھٹوان آ کے دیکھشہ لی جو اس کے آن کے پیچھے پیہم منتری راشت پاتی گھومتے ہوں وہ پندوکر دام میں ایک انٹی کھیننے والے بچے سے دیکھشہ لے رہا تھا تو یہی تو پندوکر بھومی کی رج کا کمال ہے سعب نہیں تو ہم تو یہ تو دربار تو بمباج ڈلی میں بھی چلا سکتے تھے بڑے بڑے اسٹوڈیو میں چلا سکتے تھے اور بڑی 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 پنجی بھالوں سے لیتے یہ تیک بیڑ جوڑ نے جروت نہیں پتہ نہیں پڑتا لاکھوں کروڑ روپہ ایک جھٹکے میں آ جاتے آتے کے نہیں بولیے میں نے نرندر بروز کرتا ہوں جتنے بھی مکس جی کے لوگ آتے ہیں وہ لوگ آتے ہیں کہ دیکھشہ لہاٹا جاؤ بھائی صاحب کہوں گا ہم پھجا ہے تو مجھ چھوڑنا مجھے صحیح کہ رہو بھی ہاں سچی کہ رہو کیونکہ ہمارا لقش ہے کیونکہ ریٹائرمنٹ کی طرف ہے بیسے ریٹائرمنٹ تو ہوتے ہیں ہمارے جیسے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں آپ لوگ بیٹھے ہیں آپ لوگ بیٹھے ہیں ہم تو ریٹائرمنٹ ہونے والے ہیں بھلائیں عمر میں پندہ چاہ تیرہ سی کے جنرم ہے لیکن بتیس سال ہو گئیں انیس تو نینہ نوے سے پورے بھارت برس میں بھوم رہا ہوں جہاں جس نے بلایا ہوا گیا اسپریئنس کمپنی چھ مہینہ آٹھ مہینے کی مانگتی ہے ٹھیک ہے بھائی صاحب چلیئے انوان جی کرپہ کریں گے اور یہ آپ کا کلیان ہو جائے گا اور جو پیسے ملا ہے جس کے جتنے پیسے بنتے ہوں بھارتی مدرہ میں یہ کل کر کے جائیں گے پسپاپتی میں آٹھا ڈال کے جائیں گے اتنا ٹھیک ہے بٹ یہاں ایکسچینج کہاں کر رہا ہوں اب وہ تم جانو ایکسچینج کہاں ہوتے کہاں نہیں ہوتے ہمیں کہاں ہمیں پاس تو یہ ہے ہی نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں نہیں میں تو آپ کلکوٹ کر کے کسی جنے لینا نہیں ہو تو اگلی با کر دینا ٹھیک ہے پسپاپتی گنگا سمبت کے بھاگ جاؤں پہنچئے